اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ محمد وعالی بیتی الطیبین الطاہرین الماسومین بارگاہ متحر حضرت امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ سے احکام شریعت محمدی کے جس سلسلے کو لے کے امومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے موارد وجوب قضاء یعنی وہ موارد جہاں فقط روزے کی قضاء واجب ہے کفارہ واجب نہیں ہے نمبر ایک مجنب شخص کا سو جانا جبکہ وہ غسل کی نیت رکھتا ہو اور درمیان میں ایک بار اٹھے اور غسل کیے بغیر سو جائے اور جب بیدار ہو تو طلوع فجر ہو چکی ہو اسی طرح اگر کوئی مجنب شخص یہ نیت رکھتا ہو کہ صبح اٹھ کے غسل کرے گا لیکن یہ اتمنان نہ ہو کہ طلوع فجر سے اتنا پہلے اٹھ پائے گا جس میں غسل انجام دے سکے تو اسے بنابر احتیاط لازم چاہیے کہ رات ہی میں غسل کر کے سوئے اور اگر حالت جنابت میں سو جائے اور بروقت اٹھ نہ سکے یعنی طلوع فجر سے پہلے نہیں اٹھ سکا ہے اور جب بیدار ہوا تو اس وقت طلوع فجر ہو چکی تھی تو بنابر احتیاط واجب قضا کرنی ہوگی حتی کہ پہلی نین پہ بھی اس کی اوپر قضا کرنا واجب ہو جائے گی یہ ایک صورت ہے دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا روزہ نیت میں خلل ڈالنے کے ذریعے باطل کرے جیسا کہ دن میں کوئی چیز کھانے کا فقط ارادہ کرے لیکن کھائے نہیں تو اس پہ بھی لازم ہے کہ اس دن کے روزے کی قضا کرے نمبر تین اگر کوئی شخص ایک یا بیشتر دنوں تک غسل جنابت کرنا بھول جائے غسل جنابت اس کی اوپر واجب ہوا تھا اور چند دن یا ایک دن وہ غسل جنابت نہیں کر سکا ہے بھول گیا اور اسی حالت میں اس نے روزے رکھے تو ان روزوں کی فقط قضا کرنا اس کی اوپر واجب ہوگی نمبر چار وہ شخص جو طلوع فجر کے بعد مبتلات روزہ میں سے کوئی ایسا عمر انجام دے جبکہ نہ خود اس نے طلوع فجر سے اہگائی کا اتمام کیا ہو اور نہ ہی کسی معتبر دلیل پر اعتماد کیا ہو یعنی طلوع فجر کی اس نے رعایت نہیں کی ہے نہ خود اس نے رعایت کی ہے اور نہ کسی معتبر دلیل کی اوپر اس نے اعتماد کیا اور اس نے کھا پی لیا تو ضروری ہے کہ اس دن کے روزے کی قضا کرے نمبر پانچ رات ہونے سے پہلے یہ سمجھتے ہوئی ہے افطار کر لے کہ رات ہو چکی ہے حتیٰ کہ اگر کوئی آسمان پہ بادلوں کے سبب رات سمجھ لے یعنی بادل چھائے ہوئی تھے اور سمجھ لے کہ رات ہو گئی ہے اور افطار کر بیٹھے تو بھی بنابر احتیاط واجب ہے احتیاط قضا کرنا واجب ہے بلکہ اگر اسے رات ڈھلنے کا یقین نہ ہو اور افطار کر لے تو بنابر احتیاط واجب قضا بھی کرنا واجب ہوگی اس کے اوپر اور کفارہ بھی واجب ہوگا قضا کے ساتھ کفارہ بھی اس صورت میں واجب ہوگا نمبر چھے اگر کوئی پیاس کی شدت کم کرنے کے لیے مو میں کلی کے غرص سے پانی ڈالتا ہے یا کسی اور غرص سے مو میں وہ پانی ڈالتا ہے جس سے پانی بے اختیار پیٹ میں چلا جاتا ہے تو قضا واجب ہوگی نمبر ساتھ زوجہ کے ساتھ مباشرت کے علاوہ کسی شہوت انگیز کام کے سبب بغیر قصد کے منی نکل آئے جبکہ عادتاً اس کے ساتھ ایسا نہ ہوتا ہو تو فقط قضا واجب ہوگی لیکن اگر بیوی کے ساتھ مباشرت جیسے بوسو کنار یا چھونے سے منی نکل آئے جبکہ نہ اس کا قصد ہو اور نہ نہ اس کی عادت ہو نہ عام طور پر بوسو کنار سے اس کی منی نکلتی ہو اس کی عادت نہ ہو تو اس صورت میں قضا کے ساتھ اس کی اوپر قفارہ بھی واجب ہوگا وصل اللہ علیہ محمد وعال بیتہ الطیبین الطاہرین الماسومین